اور ستہ میں اب بات کرتے ہیں راجستان میں ہوئے اس سنسنی خیز ہتیا کانڈ کی جس کی گونچ پورے دیش میں ہے جس میں گینگ وار والا انگل ہے جس گولی کانڈ کا مکھے کردار خکھیات گینگسٹر لارنس وشنوی ہے ویسے بھی دندہارے ہتیا والی ہماکت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کام کسی چھوٹے موٹے گینگ کا نہیں ہو سکتا ہے آج ستہ میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے یہ گولی کانڈ گینگ وار کا حصہ ہے اس کے لیے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ لارنس گینگ کی کرنی سینہ کے عدیقشتے آخر دشمنی کیا تھی جیسا کہ اس حتیقان کی ذمہ داری لینے والے روحید گودارہ کا عروب ہے کہ سکدیو لارنس وشنوی کے دشمن گینگ کے گرگو کی راجستان میں مدد کر رہے تھے لارنس گینگ کو شک تھا کہ سکدیو راجستان میں بیٹھ کر اس کے دشمن بمبیہا کے قریبیوں کی مدد کر رہے تھے سوتروں کے مطابق لارنس گینگ کو یہ بھی شک تھا کہ سکدیو سینگ گوگا میڑی ان کاروباریوں کو سندکشن دیتے تھے جنہیں لارنس کے گرگے اگاہی کے لیے فون کرتے تھے خیر ان دعو کی حقیقت کیا ہے یہ جانچ کے بات سامنے آئے گا فیلحال راجستان پولیس سارے انگل سے اس معاملے کی تفتیش کر رہی ہے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ روہد گودارہ پچھلے کچھ وقت سے لارنس وشنوئی کا سب سے خاص گینگسٹر ہے سال دوہزار بائیس میں یہ فرضی پاسپورٹ پر یو اے فرار ہوا وہاں سے کنیڈا اور اب اس کی لوکیشن امریکہ بتائی جا رہی ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہ ویدیش میں بیٹھ کری راجستان میں جبرن اگاہی اور قتل کی وارداتوں کو انجام دے رہا ہے اپنے خاص گرگے کے ذریعے راجستان میں اپنے نیٹورک کو مضبوط کر رہا تھا جب سکدیف سنگھ گوگا میڑی اس کی رہا میں روڑا بنے تو ان کی ہتیا کروا دی بتایا جا رہا ہے کہ لارنس گینگ میں اس وقت ایک ہزار سے زیادہ گینگسٹر ہیں لارنس گینگ ایک بڑی کمپنی کی طرح کام کر رہا ہے جیسے کوئی کمپنی اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے الگ الگ شہروں میں الگ الگ لوگوں کو ذمہ داری دیتی ہے ٹھیک اسی طرح لارنس گینگ سے بھی یوپی راجستان اور پنجاب میں کئی گینگ جڑ گئے ہیں جو اپنا وجود قائم رکھنے کے لیے لارنس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں بڑی سنکھیا میں ایسے گینگ ہیں جن کے گینگسٹرز جیل سے ہی یہ سارے کام آپریٹ کر رہے ہیں اگر کچھ ناموں کی بات کریں تو سندیپ کالا جٹھیڑی گینگ جتیندر اوف گوگی گینگ سوبے گوجر گینگ آننپال سنگھ گینگ جس کی لیڈر اب انورادہ چودری ہیں نریش کرالا گینگ ہاشپی بابا گینگ گولڈی برار گینگ سوترو کی مانے تو ڈان آننپال کے انکاؤنٹر کے بعد لارنس وشنوی نے راجستان میں گینگ کی کمان اب روحید گودارہ کو سوپی ہے اور لارنس وشنوی کے بھروسے کو قائم کرنے کے لیے روحید گودارہ نے سکدیف سنگھ گوگامیڑی کی ہتیا کروائی سوچئے راجستان میں اس وقت کیا ہونا چاہیے تھا اور ان گینگسٹرز کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے یہاں کی جنتہ نے بڑی امید کے ساتھ نئی سرکار چنی ہیں نئے مکہ منتری کا انتظار کر رہی ہے ستہ کے اس پریورتن کے بیچ اس حتیہ کانڈ نے پورے سوبے کا محل بدل دیا ہے آج کرنی سینہ کے سمرتکوں نے بیروت پردرشن کیا سڑکوں پر اتر کر نارے بازی کی ہتیاروں کو جلس جلس سخت سجا دینے کی مانگ کی وہیں سیاسی گلیاروں سے بھی کڑی کاروائی کی مانگ ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ راجستان میں بھی آپ رادیوں کا انکاؤنٹر ہونا چاہیے سب جیل جانے چاہیے ایک سو بیس بی کے ملجیم بننے چاہیے کیوں کہ ان کو سرچھا کیوں نہیں دی گئی مارچ میں پنجاب کی ڈی جی پی نے یہاں کے ڈی جی پی کو لکھا اس کے بعد ان کو سرچھا دے دی گئی اور پھر لے لی گئی تو اس کا مطلب پری پلانڈ ان کا مطلب ہوا ہے انٹیلیجنسی کے اندر تھریڈ تھی ان کو جان کے لیے ان کے ہتیاں کے لیے لوگوں نے ہتھیار خرید لیے ہیں جیل سے یہ باتیں ساری باہر آنے کے بعد سیکیورٹی نئے دینے کا جو کرتے جس نے کیا اس کی اندیائی جانت ہونے سے ہائی کوٹ کے مرتباندت سے یہ سناتن کو مٹانے والے گو ماتا کی سیوہ والے اور ان کے خلاف یہ شڑینت رچنے والے سرکار کے سب کہیں نہ کہیں ملے جلے لوگ ہیں راجستان میں جس پرکار سے پاس سال میں بہت سارے گینگ گروپ یا سکری ہیں دھمکیا دے رہے ہیں چود بسولی کر رہے ہیں اور سرکار ابھی اس طرح جیرو ہے جو جرختاری ہو اپرادیوں کی یوپی کی طرح پر انکاؤنٹر ہو ابھی کے ابھی ڈی جی کو نیس کیا جائے نیلمبیت کیا جائے جب یہاں کے ڈی جی کو معلوم ہے یہاں کی گرم نترالے کا چارج استveyiale جو یہاں کے سیئن پہ تھے ان کے پاس تھا ان کے چ fem تھے پٹاگھار ہوتا ... تو یہ وہ گینگ ہیں جو اپنے خوف اور دیش کے ایک بڑے حصے پر کنٹرول کے لیے ایک دوسرے کے جانی دشمن بن گئے ہیں ان میں سے ایک ہے وشنوئی گینگ اور دوسرا ہے بمبیہا گینگ وشنوئی گینگ کا سرگنا خود لارنس وشنوئی ہے جبکہ بمبیہا گینگ کی شروعات ویسے دویندر بمبیہا نے کی تھی آپ اس کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن موجودہ سمیہ میں اس گینگ کا سرگنا لکی پٹیال ہے لارنس وشنوئی اپنے جرائم کی دنیا کا نیٹورک دیش کی سب سے سرکشت جیل تیہار سے بیٹھ کر چلاتا ہے جبکہ لکی پٹیال ارمینیا سے بمبیہا گینگ کو آپریٹ کرتا ہے ویسے لارنس کی بات کرے تو لارنس الگ الگ جیلوں میں جاتا بھی رہتا ہے ساڑھے چھہ سو سے زیادہ لارنس کی بوانچ ہے اور دیش کے کونے کونے میں چھہ سو سے زیادہ اس کے شارپ شیوٹر ہیں جبکہ بمبیہا گینگ میں ابھی تین سو سے زیادہ شارپ شوٹر ہیں لارنس وشنوئی گینگ کے کئی راجیوں میں نیٹورک ہیں جبکہ پنجاب سے شروع ہونے والا بمبیہا گینگ بھی کئی راجیوں میں آپریشن اپنے کرتا ہے اور اس کی دہشت بھی ان سب جگہ پر ہے بیسے لارنس وشنوئی نے بھی اپنے جرم اور گینگ کی شروعات پنجاب سے ہی کی تھی آج لارنس وشنوئی جس طرح تیہار سے بیٹھ کر مڈر فیروتی اور کئی جگنے اپرادوں کو انجام دیتا ہے اس کے ذریعے وہ ایک بڑا ڈان بننے کا سپنا دیکھ رہا ہے جبکہ بمبیہ گینگ لگتار اس کی دہشت کو چنوٹی دے رہا ہے ورچس کی یہی جنگ بار بار خونی لڑائی میں تبدیل ہو رہی ہے